اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوئنٹس کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں ہم کینیمیٹکس چیپٹر ٹو کے نمیریکل رسپانس قویشنز کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس فرسٹ قویشن ہے دیٹس کنورشن آف یونٹس بیفور دیسٹوئنٹس کے ہم کنورشن آف یونٹس کے قویشن سالف کریں کچھ شارٹ کٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں جیسا کہ فار اگزامپل آپ اگر کلومیٹر پر اور سے اگر آپ کلومیٹر پر اور سے جانا چاہ رہے ہیں میٹر پر سیکنڈ میں کلومیٹر پر اور میٹر پر سیکنڈ تمہارے پاس اس کا شارٹ کٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ون کلومیٹر پر اور سٹوئنٹس یہ ایکوال ہوتا ہے 1 by 3.6 میٹر پر سیکنڈ پہلے آپ کو یہ چیز ممرائز کرنی ہے ہے پر سیکنڈ سیکنڈ ٹھنگ آپ کو یہ ممرائز کرنا ہے کہ اگر آپ میٹر پر سیکنڈ سے کلومیٹر پر اور میں جانا چاہتے ہیں تو ون میٹر پر سیکنڈ سٹوئنٹس یہ ایکوال ہوگا آپ کے پاس 3.6 کلومیٹر پر اور سیمیلرلی آپ کے پاس 3rd کنورشن ہے before this کہ ہم question number 1 solve کریں آپ کو یہ کنورشن آنے چاہیے جب جب آپ کو کلومیٹر پر اور جیسے آپ کے پاس ایک question ہے آپ کو کلومیٹر پر اور سے میٹر پر سیکنڈ میں جانا پڑ رہا ہے تو آپ جسٹ کیا کرو گے اس کلومیٹر پر اور کی جگہ پہ یہ value direct place کر سکتے ہو 1 by 3.6 میٹر پر سیکنڈ جیسے ہی آپ رکھیں گے آپ میٹر پر سیکنڈ میں چلے جائیں گے تو یہ تو ہے ابھی shortcut conversion ہے جب ہم question solve کریں گے تو آپ کو ان کا use اور اچھے سے آ جائے گا تو اسی ساپ سے square کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ 1 کلومیٹر پر ہارس square کے ساپ سے جانا چاہتے ہیں میٹر پر سیکنڈ سکیر کے ساپ سے کلومیٹر پر اور سکیر سے اگر آپ میٹر پر سیکنڈ سکیر میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے جسٹ اس کا طریقہ کار یہ ہے 1 کلومیٹر پر اور سکیر کو آپ direct place کر سکتے ہیں value say that is 1 by 3.6 کا hole سکیر ساتھ اس کے آ جگا میٹر پر سیکنڈ سکیر سیمیرلی سٹوڈینٹس اس کی اسی کا آپ کے پاس part 4 ہے اگر آپ میٹر پر سیکنڈ سکیر سے کلومیٹر پر اور سکیر میں جانا چاہتے ہیں کلومیٹر پر اور سکیر تو آپ کیسے جا سکتے ہیں آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ 1 میٹر پر سیکنڈ سکیر یہ ایک پل ہے آپ کے پاس 3.6 اور سکیر کلومیٹر پر اور سکیر سٹوڈینٹس یہ شارٹکٹس ہیں جو آپ نے میمرائز کرنی ہیں 1 2 3 4 ان شارٹکٹس کی ہیلپ سے میں بھی questions کو solve کروں گا یہ آپ کو یاد رکھنے کسی بھی numerical کا specially unit conversions کا case ہو یا پھر کسی بھی طرح کا case سٹوڈینٹس آپ اسے کسی بھی طرح کا سوال solve کر سکتے ہیں سو فار اگزمپل آپ کے پاس یہاں پر فرسٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے 160 کلومیٹر پر اور سے میٹر پر سکنڈ میں جانے ہیں into میٹر پر سکنڈ سٹوڈینٹس آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ 160 کو یہاں سے الادہ کر لیں multiply اور کلومیٹر پر اور کو الادہ کر لیں اس کو الادہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کلومیٹر پر اور کی value یہاں پر put کریں گے so 160 will remain as it is کلومیٹر پر اور دیکھتے ہیں ون کلومیٹر پر اور کی جگہ پہ سٹوڈینٹس ہم کیا رکھ سکتے ہیں یہ کلومیٹر پر اور یہ یاد رکھے گا کہ کلومیٹر پر اور کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے برابر ٹھیک ہے تو کلومیٹر پر اور یہ رہا یعنی آپ یہاں پہ اگر میں one by three point six میٹر پر سیکنڈ رکھ دوں تو میرا جو کلومیٹر پر اور کا یونٹ ہے یعنی بڑے آسانی سے ٹھیک ہے یہ میٹر پر سیکنڈ میں چلا جائے گا تو سٹوڈینٹس جب آپ اس کو solve کریں گے you will get forty four point double four میٹر پر سیکنڈ سو یہ تریقہ کلومیٹر پر اور سے میٹر پر سیکنڈ میں جانے میں نے سیمپل کیا کیا جو آپ کو جہاں سے جس سے آپ کو جس میں جانا ہے جس یونٹ سے جس میں جانا ہے آپ ملٹیپلائے کر اس کو سیپریٹ کر دوگے آپ کو یہ شارٹ کٹ گیون ہے جہاں کلومیٹر پر اور گیون وہاں پہ one by three point six میٹر پر پر سیکنڈ رگ دیں گے سو یہ سیکسیسفلی مووو فرام کلومیٹر پر آر two میٹر پر سیکنڈ اسی سافسے سٹوئرنس پر بھی کو لے لیتے ہیں پر بھی آپ کے پاس 36 میٹر پر سیکنڈ سے آپ نے جانا ہے کلومیٹر پر اور سے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے one کلومیٹر پر اور میں جانا ہے سو آنسر is very سیمپل پھر سے کیا کروں گا 36 کو سپریٹ کروں گا اور جس یونٹ سے جس میں جانا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر کے لے گئے سو دیس امپلائی سٹوئرنس مجھے میٹر پر سیکنڈ کو سپریٹ کرنا ہے سو آر سپریٹ وان میٹر پر سیکنڈ کی جگہ پہ 3.6 کلومیٹر پر اور رکھ دیں گے سو بڑی ایزی لی جو ہے آپ اس یونٹ میں کنور ہو جاؤ گے سو یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں 3.6 کلومیٹر پر اور سو سٹوئنس آفٹر پلیسنگ دیس ویلو این میٹر پر سیکنڈ وی 129.6 129.6 کلومیٹر پر اور سو سٹوئنس اسی طریقے سے بلکل ہم پارٹ سی ہی طرف پڑھتے ہیں دیکھو پارٹ سی ہمارے پاس کیا ہے 15 کلومیٹر پر ہار سے میں اس کو یوں بھی لگ سکتا ہوں پر ہار سے پر ہار سکیر سے آپ نے جانا ہے میٹر پر سیکنڈ سکیر میٹر پر سیکنڈ سکیر تو آپ میٹر پر سیکنڈ سکیر کو ایسی بھی لگ سکیر اس کو آپ ایسے بھی لگ سکتے اس کو دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے سجیسٹ کرنا کہ سٹوڈنس 15 کو ہم multiply یہ جو کلومیٹر پر اور سکیر ہے اس کو میں سیپریٹ کر لیتا ہوں کیونکہ جس یونٹ سے جس یونٹ میں جاتے ہیں اس کو سیپریٹ کر لیا جاتا ہے سو میں دیکھوں گا کہ 1 km پر اور سکیر یا میں نے کیا پلیس کیا تھا کس کے برابر ہے that is equal to 1 by 3 0.6 کا whole square کے برابر ہے so i will place 15 multiply 1 by 3.6 whole scale اس کے برابر ہے meter پر second as it is آجے گا ساتھ پلیس اگر آف 15 into 1 by 3.6 کا whole scale لیں گے then you will get answer یہ آجے گا 15 multiply 1 by 12.96 یا میٹر پر second scale یا آپ کے پاس میٹر پر second scale as it is رہی گا جب آپ اس پہلے کو solve کرو گے you will get 1.157 میٹر پر second scale سٹو اس طریقے سے آپ اس unit میں successfully جا چکے ہیں اس طرح پر d آپ اس طرح solve کر لیں گے آپ نے یہا پر kilometer پر اور scale میں جانا ہے تو no problem students ہم اس کو لگ سکتے ہیں ون کو علیدہ کر لیتے ہیں اور meter پر second scale کو علیدہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو separate کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے نے جو short kit بنائے سٹوینٹس فورت والا یہ جب ہم meter پر second scale سے kilometer پر اور scale میں جاتے ہیں تو آپ meter پر second scale کے جگہ پر جیسٹی value رگ دیں گے 3.6 whole scale kilometer پر square میں آجے گا تو آپ کے پاس یہ value آجے گی آپ کے پاس یہ value آجے گی 3.6 whole scale kilometer per hour scale 3.6 کا اگر آپ whole scale لیتے ہیں تو آپ کے پاس آجے گا 12.96 kilometer per hour scale اس طریقے سے آپ meter per second scale سے بڑے آسانی سے ایک square لے کے value place کر کے آپ بڑے آسانی سے value میں convert کر چکے ہمارے پاس question number one so ہمارے پاس question number two میں کیا کہتا ہے کہ 10 seconds 10 seconds میں آپ کے پاس ایک cyclist ہے جس کی speed 5 kilometer پر اور سے 7 kilometer پر اور تک ٹھیک ہے ایک cyclist ہے 10 سیکلیسٹ کی سپیڈ ہے 10 seconds سیکلیسٹ کی سپیڈ ہے 5 kilometer پر اور 7 kilometer پر نیچ کیا کہتا ہے کہ اندھا ادھر سائیڈ ایک کار ہے جو کے ریسٹ سے 20 kilometer پر اور کی رفتار پہ چل رہا ہے اس 10 seconds کے دورانی میں امنی students acceleration compare کرنا تو line لگا لیتے ہیں اس کی درمیان سیکلیسٹ اور سب سے پہلے ہم given data کی بات کر لیتے ہیں ہمیں کہ given students time کی اگر بات کر لی جائے تو time ہمیں given ہے 10 seconds okay اسی ساب سے initial speed کی اگر بات کر لی جائے initial speed strong initial speed ہے ہمارے پاس vi that is equal to 5 kilometer per اور strength final speed کی بات کر لی تے سپیڈ آپ کو کتنی دی گئی ہے seven kilometer پر اور vf seven kilometer پر آر اسی ساب سے سٹوئنگز یہ تو data تھا آپ کے پاس سیکل سٹ کے لی آج س جو فرس data س س کے لی آج سے آپ کو دیا گیا تھا ٹھیک ہے initial speed اس کی 5 kilometer پر اور تھی final speed سے 7 kilometer پر اور سے اور اس کا time تھا 10 seconds اگر ہم سیکل list کا یہ جو آپ کلومیٹر پر اور دیا گیا ہے اس ے میٹر پر سیکنڈ میں جانا پڑے گا تو ہم ذرا . سیکنڈ ہے سیکنڈ کار پر کار کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں کار ریسٹ سے شروع ہوا تھا کار اگر ریسٹ سے سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو فائنل رفتار تھی دیکھ واز ٹوانٹی کلومیٹر پر اور تو کار کی جو انیشل ویلاسٹی ہوگی دیکھ ویل بی دیفنیتلی زیرو میٹر پر سیکنڈ مطلب اگر آپ بات کریں کہ ریسٹ سے شروع ہوا ہے تو دیفنیتلی زیرو کلومیٹر پر اور کی رفتار سے چل رہا تھا تو اگر آپ زیرو کلومیٹر پر اور کو ملٹی پلائی زیرو ملٹی پلائی تاوزنٹ ڈیوائی بی تھرٹی سیکس ہنڈیڈ یہ چیز کریں تو پھر آپ کے پاس سپید آجے گی چونکہ آپ کو پتا ہے زیرو آجے گا تو زیرو آجے گا تو آپ کے پاس یہاں میٹر پر سیکنڈ آجے گا اسی ساب سے فائنل سپید کی بات کر لیتے ہیں فائنل یہ ٹوانٹی کلومیٹر پر اور کی رفتار سے چل رہا ہے تو ٹوانٹی کلومیٹر پر اور یہ آپ کے پاس آجے گی ٹوانٹی ملٹی پلائی تھاؤزند ڈیوائی بائی 36 ڈیوائی آپ کے پاس کیا آجے گا ڈبل 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 سو سو ہم کر کی بات کرنے کر کی ایک ٹوانٹی مائنس و ہم فانٹی سو آج چ دل اگر کی مل دل سو پ�네 آپ ہے سیم ٹائم لگا ہے ٹین سیکنڈ سو سٹوائنٹس ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا 0.556 0.556 میٹر پر سیکنڈ سکیر یہ آپ کے پاس آگی ہے کار کی ایک سیلیشن تو اگر آپ دیکھیں تو سٹوائنٹس کار کی جو ایک سیلیشن ہے وہ آپ کے پاس زیادہ ہے دن سیکلیسٹ ٹھیک ہے ایک سیلیشن آف کار اس مچ مچ گریٹر دن ایک سیلیشن آف سیکلیسٹ جو کہ اگر آپ ویلیو کو سٹوائنٹس کمپیر کریں تو اس کار کی جو ایک سیلیشن ہے وہ سیلیشن کے ایک سیلیشن سے ٹین ٹائم گریٹر ہے ٹیک ہے ٹین ٹائم گریٹر ہے ٹیک ہے پھر آپ اس کو ٹین سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ٹین ٹائم گریٹر داتا ہے ٹیک ہے ٹین 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 کی بات کرتے ہیں اسٹوائنٹس اس میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ایک کار ہے آپ کے پاس جو کہ سٹریٹ اپ اٹھوک ٹو سیکنڈسٹو ریج دہ ٹاپ آفٹر ویچھٹ سٹارٹڈ فالنگ بیک ہرا ہے سو ایک کار ہے جو کہ ٹاپ پہ جا رہا ہے ٹیک ہے اور آپ کو پتائی ہے کہ جب بھی کسی ابجیکٹ کو ہم ایسے ہم نے دکھا ہے کہ کوئی ابجیکٹو فار اگر میں بات ایک یہاں پہ بناوں تو یہ ابجیکٹ کر یا سے یہاں تک جا رہا ہے تو سٹریٹس آپ کو پتائی ہے کہ ٹاپ پہ جو سپید ہوتی ہے جو کوئی بھی ویلاسٹی ہوتی ہے وہ آجاتی ہے ٹیک ہے تو یہاں سم ٹائم کے لئے جو باڈی ہے وہ سٹاپ کرتی ہے اور اس کی ویلہ سٹی زیرا ہو جاتی ہے سو فائنل ویلہ سٹی جو ہوگی وہ ایٹ دوٹاپ وہ زیرا ہو جائے گی سٹاویں فائنل ویلہ سٹی فائنل ویلہ سٹی اٹھ ٹاپ سو اٹھل بکم زیرا اسی سافت سٹاویں سٹی اٹھلی ریشن سو ایٹھول سٹویں سٹی اٹھول اٹھو آپ کو پتیکٹ سٹوے لیشنوے گریوی ٹاپ ف ہے اچھا جو ہے ویلہ سٹی ٹیrab فائنل ویلہ سٹی ہمlers س kosten کر ل ہے وہ بھے نیہی اور ایسی بھی ابجیکٹس کنی۔ جاتا ہے جب یہ بال کو ترون کیا جائے گا تو جب یہ بال اس ٹاپ پہ پہنچے گا تو اس کی جو فائنل ایلاسٹی ہوگی وہ زیر ہو جائے گی تو انیشل ایلاسٹی جو ہے وہ ہمیں گیون نہیں ہے وہ ہمیں بلکہ پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کی انیشل ایلاسٹی کیا ہے اس کو کس ایلاسٹی سے پھینکا گیا ہے اوپر کی طرف سو 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 سی حیات رکھئے گا کہ آپ کوئی پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی اپجیکٹ کو وارٹی کے لیے اپر پھینکا جاتا ہے تو اس کی جو ایکسلیلیشن کی ویلی ہوتی ہے وہ نیگٹی ہوتی ہے بکاس اگنس تا گریوٹی کی ڈیریکشن میں بال ایکسلیلیٹ کر رہا ہوگا تو ڈوارڈا سنٹل آف ارث کی طرف اگر یہ آتا ہے تو پھر اس کے ایکسلیلیشن کی ویلی اس کیس میں پاسٹے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات یاد ریکھے گا اسی سب سے ٹائم آپ کو دیا گیا ہے ٹائم ٹو ریچ ہے ٹائم جب بھی ٹا پہ پہنچے گا تو اس ٹائم ٹائم کیا ہوگا ڈیٹل بی ٹو سیکنڈ ڈو سیکنڈ کا ٹائم دے گا سو سلوشن جو ہے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس بانس اگین فرسٹ اکیویشن او موشن ہے دہت ایس بی ایس ایکل ٹو بی ای پلس ایٹ سٹرینڈ بی ای ہمیں فینڈ اوٹ کرنا ہے اس لیے بی ای کو کر لیتے ہیں لے تا بی پلس ایٹ ہی ہے یہ سیٹ پہ آگے سبٹریکٹ ہو جائے گا سو بی ای بی ایس ایٹ پہ آگے سبٹریکٹ ہو جائے گا سو بی ای بی ایس ایٹ ڈو ڈو گریویٹی بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ اپجیکٹ ٹاپ پہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت جو اس کے ایکسلریشن کی ویلیو ہوگی وہ نیگٹی ہوگی لیکن اگر وہ ڈاؤنورڈ آتا ہے تو پھر ایکسلریشن کی ویلیو پاس تھی ہوگی سو یہاں پہ آپ کے پاس 9.8 میٹر پر سکنڈ اوکے اسی اسم سے چاہیئے یہ میں نیگٹیف لینے والا ہوں کیوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب یہاں پہ کسیل سکتی کیا ہوگی جب بال کو پھینکتے ہوئے ہاں عشقہ پہلے ہو گیا بال کو پھینکتے ہوئے ہلائی پوچھے گئے تو ڈیفنیٹ ٹوہنڈ سکتے ہوئے ہی جو نیگٹیف ویلیو ہے جانے گی سکتے ہوئے ہی ویلسٹی پوچھی جا رہے ہیں یہی ویلیو نیگٹیو کے ساتھ بھی جائے گی اور تاپ پہ پہ پونچھتے ہو جتنا ٹائم لگا رہا ہے that is 2 سیکنڈ تو سٹو انسیس قیسین کو اگر آپ سال کریں تو you will get 9.8 ملٹیپلائی 2 so you will get an easy answer that is 19.6 میٹر پر سیکنڈ یہ آگے آپ کی پاس انیشیل سپیڈ so چلتے ہیں نمیریکل نمبر فور نمیریکل نمبر فور میں کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر سٹارٹ ہر موشن بائی ریسنگ بائی سیکل ایسٹریٹ لائن اٹ ایسپیڈ اففیفٹی کلومیٹر پال اور ایک نڑکی ہے جو کہ موشن کرتے ہوئے ریسنگ بائی سیکل کا رہی ہے ایک سٹریٹ لائنمنٹ اور اس کی رفتار ہے 50 کلومیٹر پال اور اس کی سپیڈ جی ہے وہ کانسٹن ریٹ کے ساتھ چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اف شی سٹاپس آفٹر کانسٹن ریٹ وٹ ویل بی آر ایکسیلیریشن سو یہ ہم نے بتانا ہے کہ اس درم اس کی ایکسیلیریشن کیا ہوگی اس دیڈا نوٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس انیشل الاسٹی ہمیں دی گئی ہے انیشل الاسٹی ہمارے پاس دیڈیس فیفٹی کلومیٹر پر آر کلومیٹر پر آر سے میٹر پر سیکنڈ میں جانے کا آسان تریقہ ہے کے پریفکس ہے وان تھاؤزن میٹر ایک کنٹے میں تھٹھ سکس ہندیڈ سیکنڈ سیکنڈ ہوتے ہیں سو جب آپ اس کو سول کریں گے اب تھرٹین پوائنٹ ایٹ نائن میٹر پر سیکنڈ ویلاشٹی آجے گی اپنی پر ترٹین پوائنٹ ایٹ نائن میٹر پر سیکنڈ سو اسی سابسے سٹوینڈز فائنل ویلاشٹی جو ہے زیرو رہے گی کیوں زیرو رہے گی کیوں کہ سٹوینڈز ریسنگ کار کے بات جب اس نے کہ سٹریٹ لائن میں ایٹ سپیڈ ایف فیفٹی کلومیٹر پر آر سے جا رہی اور کانسٹین ریٹ کے ساتھ اس کی سپیڈ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو دیفنیٹلی وین وین شی کم تو ریسٹ اس ترم اس کی جو فائنل سپیڈ ہو جائے گی زیرو تو یہاں پہ آپ پاس سپیڈ زیرو کلومیٹر پر آر کی رفتار سے اس کی سپیڈ زیرو ہو جائے گی پھر سے جو ہے آپ اس کی بلاستی کو یہاں پہ زیرو لے لیں گے اور زیرو کلومیٹر پر آر سٹوڈن زیرو میٹر پر سکنڈ کی برابر ہوتا ہے اگر وہ رک جاتی ہے سکسٹی سیکنڈ کے بات تو پھر اس کی ایکسیلریشن کیا ہوگی ہمارے پاس ایکسیلریشن کا فرمولہ سٹوڈن پھر سے فرسٹ ایکسیل موشن ہے بی ایکسیل ٹو بی آئی پلس ای 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 سو یہاں پہ چونکہ ہمیں اس کا ایکسیلریشن فائنڈ کرنا پھر سے ہم اس کو ری دسٹربورٹ کر لیتے ہیں وی ای 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 ملٹیپلے ہو جائے گا یہ سیٹ پہ آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گا وی ای ڈیوائیڈ بی ٹی یہ آپ کے پاس ای سو ای 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 جو ہم پوٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ وی ای 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 می تر پر سکنڈ تیم جو سٹوئن اس کو لگا ہے that is تیم ہم نی لکھ سکسٹی سکنڈ آپ کو دیتا م دی ہوا ہے سکسٹی سکنڈ کے لئے ٹائم ان ٹرول جو ہے یہ اس کسٹی سکنڈ ہے جب مینشن کر لے جی گا صو سٹوئن 0 منس چون کہ یہ ہر سپید اس چینج ہے اگر وہ رکھی گی تو جس کے ویلاسٹی ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیگریز کرے گی تو اگر اس کے ویلاسٹی ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیگریز کرے گی تو یاد رکھیے گا تو جو اس کی ایک سالریشن آنے والی ہے کہ ایک سالریشن کیونکہ ایف شید سٹاپ اگر سالریشن کو ہم نیگٹو ایک سالریشن کہتے ہیں 0.23 میٹر پر سکنڈ سکر سیمی ریڈلی لاسٹ نمیریکل ہے ہمارے پاس نمیریکل نمبر فائف سٹوینٹس اس کی بات کرتے ہیں نمیریکل فائف میں وہ کیا کرتا ہے کنسیدر دا فالوینگ سپیڈ ٹیم گراف آپ نے اس میں بتانا ہے کہ آپ کے پاس ایکسیلیشن کہاں پہ ہو رہی ہے ڈی ایکسیلیشن کہاں پہ ہو رہی ہے اور زیر ایکسیلیشن کہاں پہ ہو رہی ہے ہے دیکھیں سٹوینٹس پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ایکسیلیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو سپیڈ ہے اگر ریپیڈلی چینج ہو رہا ہے تائم کے سال ساتھ ہم کہتا ہی باڈی جو ہے وہ ریپیڈلی ایکسیلیڈ ریٹھ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ویالاسٹی کا ٹائم کے سال ساتھ ریپیٹلی ویالکیز ہونا بہت ضرور ہے چوک یہ ہم اس پرسٹ پورشن کی بات کریں اسٹوڈنٹس اس کے فرسٹ پورشنز کی بات کریں اس کو تھوڑا چینج کرتے ہیں ری رائٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ اس کو ہم او کہہ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس اس کو ہم اے کہہ دیتے ہیں اور اسی حساب سے اس کو ہم بھی کہہ دیتے ہیں اس کو اسٹوڈنٹس ہم کہہ دیتے ہیں سی تو ہم اگر او اے پورشن کی بات کریں سٹوڈنٹس او اے پورشن ایک ایسا ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلاستی جو ہے سپیڈ جو ہے وہ ریپیٹلی انکریز کری ٹائم جی ساتھ ساتھ لوگ ایڈ ڈیٹ یہاں پہ جو ٹائم جیسے جیسے گزرا ہے سپیڈ جو ہے وہ ریپیٹلی انکریز کرے جب ہم فائف سیکنڈ پہ پہنچیں تو آپ کے پاس سپیڈ ہے جو ہے وہ ریپیڈلی جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے یہاں پہ اسی حساب سے سپیڈ جب ہم ٹین سیکنڈ پہ پہنچیں تو سپیڈ جو ہے مزید بڑھ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو سپیڈ ہے وہ ریپیڈلی انکریز کر رہی ہے لک اٹھ دیکھ سو ہم یہ کہیں گے کہ او اے جو ہے ایڈ از اپورشن انویچ ویلاستی ریپیڈلی انکریز بیٹ ٹائم یہ آپ کے پاس ایک سلیٹ کر رہا ہے یہاں پہ باڑی ایک سلیٹ کر رہا ہے بیکاز یہاں پہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ویلاستی ریپیڈلی انکریز کر رہی ہے اسی حساب سے سٹوینٹس یہ تو پورشن او اے کی بات ہوگی اسی حساب سے اگر اے بی کی بات کر لی جائے تو سٹوینٹس آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ اگر میں ٹین سے بات کروں بی تک اے سے بی تک بات کروں تو یہ لائن بلکل ٹائم کے پیرلل ہے ٹھیک ہے اے بی لائن جو ہے اے بی اے بی اس ٹوٹلی پیرلل ٹائم ایکسس سٹوینٹس سپیڈ ٹائم گراف میں اگر کوئی لائن ٹائم ایکسس کے پیرلل ہو جائیں تو یاد رکھے گا ایسی ایک سلیٹشن ہمارے پاس زیرو ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اے سے اگر ہمیں سٹارٹ لوں تو یہاں پہ کر میں انیشل ویلاسٹی لے لوں تو انیشل ویلاسٹی فیفٹی میتر پر سیکنڈ پہ سٹوینٹس اور فائنلی بھی ویلاسٹی جو ہے وہ فیفٹی میتر پر سیکنڈ پہ دونوں طرح سے سیم ہے تو یہاں سے اگر بات کی جائے اے ایس ایکل ٹو وی ایف مائنس وی آئی ڈیوائیڈ بے ڈیل ٹی تو آپ کے پاس یہاں پہ فیفٹی مائنس فیفٹی ٹھیک ہے ویلاسٹی جو جو انیشل ویلاسٹی ہے باڈی کی کچھ ٹیم بات بھئی اس کی فائنل ویلاسٹی ہے تونوں سیم ہے اور اس دوران اگر تم بات کرو ٹیم جتنا بھی لگ رہا ہے دیکھو پہلا انٹرول ٹین سے فیفٹین فیف یہ ہو گیا اور فیفٹین سے ٹونٹی جو ہے یہ آپ کے پاس ٹین سیکنڈس ہو گئے آل موسٹ لیکن ویلاسٹی سیم ہے تو دیکھو فیفٹی فیفٹی سے کینسل تو زیرو بائی ٹین تو زیرو بائی سمٹنگ آنسر آپ کے پاس زیرو آجے گا یعنی یہاں پہ ایکسلریشن پروڈیوش ہی نہیں اور ہی زیرو ایکسلریشن ہے تو سٹوڈنس اے بی والا پورشن جو ہے یہ کتنے ایکسلریشن پروڈیوش کر رہا ہے یہ آپ کے پاس زیرو ایکسلریشن پروڈیوش کر رہا ہے اسی حساب سے آپ کے پاس نیچٹ میں دیا گیا ہے کہ کلکولیٹ کریں کو دسٹنس کو ٹین سیکنڈس تو ٹونٹی سیکنڈس سو ہم نے دسٹنس کو بتانا ہے ٹین سیکنڈ سے ٹونٹی سیکنڈس تو اگر آپ اور کریں ٹین سیکنڈس کو یہ ٹین سیکنڈس ہے یہ رہار یہ ٹونٹی سیکنڈس ہے سٹ ٹینجسی اے یہ یہ ٹونٹی سیکنڈ والیا ہے اور یہ ٹین سیکنڈ والیا ہے تو اگر آپ کو ٹوٹل ڈسٹنس بتانا ہے ٹوٹل ڈسٹنس بتانا ہے تو آپ ٹین سیکنڈ سے ٹونٹی سیکنڈس کا ہے یہ ٹوٹل یہ ٹوٹل دسٹنس ہمیں فائند کرنا ہے سٹڑڑی تو ہمессیم پلی کیا کریں گے سٹوینڈس اگر آپ سپیڈ کو دیکھیں تو سپیڈ کس کے برابر ہوتا ہے سٹوڈنٹس سپیڈ ایکویل ہوتی ہے دسٹینس بائی ٹائم کے دسٹینس بائی ٹائم کے تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو دسٹینس فائنڈ کرنا ہو دسٹینس کس کے برابر ہوتا ہے ٹائم اس پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری سیٹ تو جا کے ملٹیپلائے ہوگا سپیڈ انٹو ٹائم سپیڈ انٹو ٹائم سٹوڈنٹس ایک چیز کے بارے میں تو آپ شوڈ ہیں کہ اگر آپ اس اے بی پیرلر لائن کے سامنے سپیڈ چیک کریں ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ سپیڈ چیک کریں تو دیکھو آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بلکل ففٹی سے جا کے یہ لائنڈ مل رہی ہے ٹھیک ہے مطلب اس ٹائم جو ہے وہ سپیڈ کتنی ہے that is 50 میٹر پر سیکنڈ تو 50 میٹر پر سیکنڈ سپیڈ ہے اسی طرح اگر تم ٹائم کی بات کرو تو یہ فرسٹ فائف سیکنڈ 10 سے 15 تک یہ نیکسٹ فائف سیکنڈ تو فائف سیکنڈ پلس فائف سیکنڈ 10 سیکنڈ تو سٹوڈنٹس یہ آجے گا 10 سیکنڈ انٹ کا سیکنڈ سیکنڈ سے کینسل ہو گیا یا 50 مٹیپلے 10 تو سٹوڈنٹس یہ آجے گا آپ کے پاس فائف سیکنڈ میٹر تو اس طرح کیسے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ڈسٹنس آ چکا ہے فائف سیکنڈ میٹر ٹھیک ہے آپ کو اچھے سمجھ آگئے ہوں گے پھر بھی سٹوڈنٹس اگر کسی قسم کی پرابلم ہو کنسپٹ میں تو مجھے لازمی بتائیے گا کمنٹس میں تھنک یو سٹے ٹیونڈ